لائیے گفٹ نفٹی تو کچھ کہیں نہیں رہا ہے تو ہمارے ایشیا پیئرز کیا کہہ رہے ہیں پروڈیسرز آپ نے ہیڈ لائن میں لکھ رہا کہتا بیوٹفولی کہ صرف جپین کا بزار نکہی کچھ بہت حرکت دکھا رہا ہے باقی لاجلی ایشیا تھنڈا پڑا ہوا آپ کو آپ کی سکرینز پہ بہت ملا جولا سا کام کاج ایشیا میں ہو رہا ہے یو ایس کا ہینڈوور ککلی دکھا دیتا ہوں کل آدھے پرسنٹ تک کی کمزوری تھی ایک چوتھائی سے آدھا پرسنٹ تینوں بینچمارکز دباب میں تھے اس کے بعد فیوچرز مومنٹم پک اپ کر رہے ہیں تو یہ ریائکٹ کر رہے تھے ایف ایم سی منٹس پہ وہ ریائکٹ شاید کر رہے ہیں یو ایس کے فیوچرز انویڈیا کے ریزلٹس اور گائیڈنس اور کمنٹری نا جانے کیا کیا تو اسی لئے آپ نیازڈاک تھوڑا سا اچھال کے ساتھ کام کاج ہوتا ہوں سب کچھ پرسپیکٹیو رکھ دیتا ہوں گلوبل موٹ سمجھ لیتا ہوں اچھا آج گلوبل موٹ سے زیادہ ایمپورٹن ویسے ہماری ہمارے مارکٹس کے لیے فنانشلز کے لیے سرکاری بینکس کے لیے سب کے لیے آر بی آئی کا وہ ایف آئی ٹوینٹی فور کا ڈیویڈنڈ ڈول آؤٹ جو بھارت سرکار کو ہوا ہے دو لاکھ گیارہ ہزار کروڑ روپے یہ ہے وہ رقم ایک سو سات پرسنٹ ہائیر بجٹ ایسٹیمیٹس کیا تھے ون پوائنٹ زیرو ٹو لاک کروڑ کے یہی موٹا موٹی اسی کے آس پاس سٹریٹ ایسٹیمیٹس بھی تھے تو آپ کے ایسٹیمیٹس سے ڈبل ڈول آؤٹ ہوا ہے آر بی آئی کی طرف سے اور ایف آئی ٹوینٹی تھری سے کمپیر کریں گے تو ایک سو چالیس ایک سو پیالیس پرسنٹ زیادہ وہ پچھلے کئی سالوں کے آر بی آئی کے کل دس سال کی ہمارے بینچمارک ایلڈ جو ہے وہ کول آف ہو کے سات پرسنٹ کے نیچے آگئی تھی ذات اور بروکرز ریپورٹس کہہ رہی ہیں سیدھے سیدھے فسکل ڈیفیسٹ کے نمبرز پہ تیس سے چالیس بیسس پوائنٹس کا کمفرٹ ملے گا اور گورنمنٹ بہت لائکلی ہے اپنی بارنگ ٹارگٹ اس سال کے لیے اب ریڈیوس کرتی ہوئی نظر آئے تو بہت کمفرٹنگ نمبر ہے بہت بڑی ایک ڈیفیڈینڈ ڈال آؤٹ ہوا ہے آر بیئی کی طرف سے اس پہ ریعک کرنا ہے یہ اپنے لئے بڑا ایمپورٹن ہے دوسرا گلوب وہ بھی موڈ سیٹ کر دے تو کیا بات ہے لیکن وہ بھی تھوڑا سا عجیب ہے کل گرہ تھا آج چلا سا ہے کہا چلا ہے اور آپ نے بیسے ہنٹ دے دیا ہے لال ٹائی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بجار کی چانت تو اس کو میں ایسے ریڈ کروں ہرا ہے یا میں جمپ نہ کروں کونکلوشن کے لئے نہیں ہرا ہے بلکل ہرا ہے کیا ہے سب کچھ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ انویڈیا کے نمبر پہ ہی سارا کچھ کھیل ہے اور وہ نمبر بہت ہی اچھا ہے سالیڈ نمبر اس کو بولتا ہے کیو ون کے اسٹیمیٹ کو بیٹ کیا انہوں نے جو انہوں نے انمان لگایا گیا تھا اس سے بڑھا نمبر انہوں نے پیش کیا ہے چھے ڈالر سے زیادہ کے ای پی ایس آئی ہے ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ چھبیس بلین ڈالر کے ریونیو کلوک کیا انہوں نے سٹاک سپلٹ کر دیا ہے ون سٹو ٹین اور ڈیوڈینڈ دیا ہے دیر سو پرسنٹ ہر فرنٹ سے انویڈیا کے شیئر میں تیزی کے لئے محول بنا کیو ٹو کا گائیڈنس بھی جو ایکسپیکٹیشنز تھی چھبیس بلین سارے چھبیس بلین اس سے زیادہ کی انہوں نے دیا ہے اسی لئے آفٹر آرز میں مارکٹ چھے میں چھے پرسنٹ انویڈیا اوپر تھا اور وہی آپ دیکھیں نیز ڈیک فیچرز کو ڈرائیو کر رہا ہے تو آج یو ایس کا مارکٹ بہت بڑیا شام کو تیزی دکھائے گا کل کیوں دن کے دوران ایسا ڈولڈن تھا تھوڑا سا نیچے بند ہوا کیونکہ جو فیڈ کی جو منٹس کے آئی کمنٹری اس میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ریٹ کٹ کرنے کا محول ابھی ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ جو پریاست کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں کچھ ایک نے اپنے ویو دی کہ جرورت پڑی تو بڑھا بھی دیں گے اس طرح کی مکس کمنٹری پہ مارکٹ تو بہتا ہی سیکی گراؤنڈ پہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہو کنفیزن ہوگا یہ انڈیوجلز نے کہا ہوگا بازار میں ہوا چلتی اس کے بعد لیکن گورننس آپ کی سپیچ آ چکی اس میں انہوں نے وہ رول آؤٹ کر دیا تھا وہ رول آؤٹ کیا یہ ہوا اس میں جو میں اسے نہیں کرو منٹس سے زیادہ دکت ہوئی گولمن سیکس کے سی او کی مستر ڈیویڈ سولیمن کی انہوں نے کہا اس سال مجھے زیرو ریٹ کر دکھتا ہے گولمن سیکس بنا در لارجس بینک اگر اس کا سی او یہ کہہ رہا ہے آپ کے لئے دو دن پہلے جیمی ڈائیمنڈ صاحب کرتے تھے کہ میں کوشیسلی پیسیمسٹک ہوں تو مارکٹ کو یہ دونوں سٹیٹمنٹ اچھے نہیں لگے کہ جو ٹاپ بینکرز ہیں اگر ان کو نہیں لگ رہا ہے تو اب مالوں کی شاید اس سال ریٹ کٹ نہیں ہوگا وہ کہاں انہوں کو زیرو پرچنیٹی دکھتے ریٹ کٹ گی کیا پتہ ان لوگ سے بڑوا رہے ہیں پھر سپرائز آئے تو بازار کو لے واو تو مال کل تھنڈا کرنے میں یہ دو بھائی صاحب لوگوں کا یوگدان تھا پھرے اچھا ہے یہ سب چیزیں ڈسکاؤنٹ ہو رہی ہیں اس کے بابجود بازار ٹھیک ہے کنسولیڈیٹ ٹائپ ہی کر رہا ہے اگر یہ سوئے اسی دو باتوں سے کتنا گر گیا مارکٹ میں دو بھی اس پوائنٹ دریں نہیں کر رہی وہاں کی اکانومی اور وہاں کی امریکہ ان کے پرفارمنس دفائن کر رہا ہے تو انویڈیا کا جو پرفارمنس ہے بھیانک ہے مطلب انبیلیویوبل ہے کہ اگلے قوارٹر کے لئے بھی اچھے گائیڈنس دی رہا ہو اور سٹاک سپلٹ کر دے اس سے چلانے لانے کے لئے ہوگا لیکن ابھی بھی کوئی دکت نہیں سارے چپ والے سٹاک آپ دیکھے گا آپ شام کو کسی طوفانی تیجی دکھاتے ہیں کیونکہ وہ تو اگلے ایک ڈیڑھ سال کی گائیڈنس دی رہا ہے اور کوئی دکت وہاں پر آتے ہو رکھنے نہیں تو مارکٹ US کا بہت اچھا ہے لال دیکھ کے آپ گھر رہیے دو سو پوائنٹ ڈاو دیکھ کے آپ بلکل ڈرم جائے گی US میں بہت تیزی ہے اور آج شام کو آپ کو بہت اچھی تیزی دکھے گی لوک ہے فیوچر تو بھرکت میں آ رہے ہیں نیز ڈاک ویس ڈاک بڑی آؤٹ پرفارمنس دکھا رہے ہیں شاید آدھا پرسنٹ اس سمیں آپ نیز ڈاک فیوچرز مضبوطی کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں امریکہ دعو لگا رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آپان ہیومن انٹیلیجنس پہ فوکس کریں گے ویرو کیا کہتا ہے ڈیٹا ریڈنگ آپ کی آجا کل پڑھیا رہا ڈپس پہ خرداری کرنا ایک تھرشول پار ہوگا تو بائیس چھے سو آٹھ تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے ہی ہوا ویسے ہی پلے آؤٹ ہوئی سکرین تک جاتے ہوگا